کیا عمران خان کی جان کو خطرہ ہے؟ کیا میڈیا کے بعد دوسرے اداروں کے بھی لائسنس کینسل کیے جا رہے ہیں؟ پاکستان کی فیڈر حکومت کا کہنا تھا کہ عمران خان کو پبلک اپیرنسز اور جلسوں سے دور رہنا چاہیے کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے مگر اسی کے ساتھ ساتھ یہ سننے کو ملا ہے کہ جو سیکیورٹی ایجنسیز عمران خان کو سیکیورٹی پروائیڈ کر رہی ہیں جو ان کی جان کی حفاظت کر رہی ہیں ان ایجنسیز کے اب لائسنس کینسل کیے جا رہے ہیں اس بات کا مطلب اب صرف ایک ہی نکالا جا رہا ہے کہ جو پرائیوٹ سیکیورٹی پروائیڈ کرنے والے ادارے ہیں وہ عمران خان کو سیکیورٹی پروائیڈ کرنا چھوڑ دیں فیڈر گورنمنٹ کا یہ ڈیسین عمران خان کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور اس ڈیسین کے بعد لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر سیکیورٹی کی بریچ کی وجہ سے عمران خان کو کچھ بھی ہوا تو اس کی ذمہ دار صرف اور صرف پاکستان کی فیڈرل حکومت ہوگی اور ساتھ ہی ایک اور چیز سامنے آئی ہے کہ جب نواز شریف وزیر آزم تھے تو ان کی سیکیورٹی پہ کتنا پیسہ لگتا تھا سینٹ کی کمیٹی نے یہ انفرمیشن لیگ کی ہے اور کہا گیا ہے کہ نواز شریف کی سیکیورٹی پہ لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے خرچ کیے گئے تھے بتایا گیا کہ نواز شریف کی سیکیورٹی کے لیے تقریباً بائیس سو افراد ہوتے تھے اور ان کا سلانہ خرچہ ساڑھے چار ارب روپے تھا اسی کے ساتھ ایک اور خبر بھی شامل کرتے چلیں کہ عمران خان نے کے پی کے ہاؤس میں نوجوانوں سے خطاب کیا ہے اور کہا ہے کہ پانچ ستمبر کو انصاف سٹوڈنٹ فیڈریشن کی میمبرشپ دی جائے گی اور یہ پورے پاکستان کی یونیورسٹری اور کولیجز میں دی جائے گی اور انہوں نے نوجوانوں سے کہا ہے کہ آپ بھرپور انداز سے اس چیز میں شریک ہوں اور میری کول کا ویٹ کریں عمران خان نے کہا ہے کہ جیسے ہی میں کول دوں گا تو سب نوجوان اس مومنٹ کو لیڈ کریں گے اور پاکستان کی حقیقی ازادی کی تحریک کو نوجوان ہی لیڈ کریں گے عمران خان نے ایک اور بات کی ہے کہ جس طرح سے ہم پر چارجز لگائے جا رہے ہیں اور جس طرح سے ہمیں ٹورچر کیا جا رہا ہے اگر یہی چلتا رہا تو ہم اسلام آباد کی طرف ایک اور لونگ مارچ کریں گے اور اس کو گھیرے میں لیں گے اس حوالے سے سرگودہ کا جلسہ بھی بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے کیونکہ اس لونگ مارچ کی ڈیسین اسی جلسے میں لی جائے گی